دبنگ خبر کے شکریہ کی آج ایک مرتبہ پھر سے ایک اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع افراہم کیا ہے اور یہ موضوع ہے افغانستان کے حوالے سے ہر طلوع ہونے والا سورج افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت کے لیے مشکلات کا سامان پیدا کر رہا ہے اشرف غنی نے کابینہ کا اجلاس بلایا تھا اور اس اجلاس میں ان کا یہ الزام ہے طالبان پر کہ طالبان افغانستان میں اس وقت پیش آنے والی والے واقعات اور افغانستان میں رنما ہونے والے فون ریزی کی ذمہ دار ہے یہاں میں ایک پس منظر آپ دوستوں سے شیئر کرتا چلوں کہ اکتوبر 2001 میں امریکہ اور اے لائٹ فورشز نے افغانستان میں انویجن کی تھی اور القاعدہ کے رہنما عسام بن لادن اور ایمان الزاہری سمیت بڑے لیڈران کو نشانہ بنانے کے لیے جن پر یہ الزام تھا کہ نو گیارہ کے جو حملے ہیں وہ انہوں نے کروائے ہیں وہ ماسٹر مائنڈ ہیں تو ایسے میں ان کے ہائیڈ اوٹس کو نشانہ بنانے کے لیے اور افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو گرانے کے لیے جو کی بے قول امریکہ ان کے لیے مشکلات کا سبب بن چکی تھی تو ایسے میں انویجن کی اور اس کے نتیجے میں امریکہ نے ائر بمبارٹمنٹ کی ٹام ہاک کروز میزائلز فینکے گئے تورا بورا کا علاقہ بہت اس زمانے میں مشہور ہوا جہاں پر کارپیٹ شیلنگ کی گئی اور اس طرح سے بڑی دادات میں طالبان کو مارا گیا اور ساتھ ہی اس کے نتیجے میں ہیومن لاسز بھی بہت زیادہ ہوئے اور ایک بہت بڑا انفلکس پاکستان کی جانب ہوا ریفیجیز کا مہاجرین کا وہ افراد جو آمن چاہ رہے تھے یا وہ افراد جو متاثر ہو رہے تھے تو انہوں نے مایگریشن شروع کی افغانستان کے اندر اگر کشیدگی کی تاریخ پر نگاہ دوڑا دیں تو 1979 میں جب انویڈ کیا رشیا نے افغانستان میں تو اس وقت بڑی تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان آئے یہ اداد و شمار کم بھی ہوتے رہے اور زیادہ بھی ہوتے رہے بڑھتے بھی رہے اور پھر نوے کے عشرے میں بھی ایک بہت بڑی تعداد میں طالبان کی حکومت آئی اور افغانستان میں نجیب کی حکومت ختم ہو گئی تو اس کے نتیجے میں بھی بہت بڑی تعداد میں افغان شہری پاکستان آئے تو مجمعی طور پر پاکستان نے ساٹھ لاکھ سکسٹی لیک یعنی چھ ملین افغان مہاجرین کی مہزوانی کی ہے یو این ایچ سی آر کی ویب سائٹ پر موجود ڈیٹا کو اگر دیکھا جائے تو ساٹھ لاکھ میں سے وہ مہاجرین جنہوں نے وولنٹری ریپیٹریشن پروگرام کو اویل کیا تھا ان کی تعداد بنتی ہے فورٹی تھری لیک ایٹی ون تھاؤزن نائن او سیون یعنی کی تین تالیس لاکھ اکیاسی ہزار نو سو سات افراد وولنٹری ریپیٹریشن پروگرام کے تحت افغانستان واپس جا چکے تھے اس کے علاوہ وہ مہاجرین جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں ان کی تعداد بنتی ہے ایک اشاریہ چار چار ملین ان میں سے جو ریجسٹرڈ ریفیجی ویلیجز کے اندر موجود ہیں ان کی تعداد بنتی ہے چار لاکھ چوالیس ہزار چار سو اکتر اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو مختلف شہروں میں مقیم ہیں جو شہروں میں عباد ہیں جن کے پاس پی او آر موجود ہیں یعنی کی پروف آف ریجسٹریشن کارڈ موجود ہیں یون ای سی آر کے تحت یہ کارڈ ایشو ہو جاتا ہے تو ان کی تعداد بنتی ہے نو لاکھ اکیانوے ہزار آٹھ سو انتیس نائن لیک نائنٹی ون تھاؤزن ایٹ ہنڈرین ٹونٹی نائن پاکستان میں اس وقت بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً ایک ملین کے لگ بگ ان ریجسٹرڈ مہاجرین پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود ہے میں نے سن دو ہزار چودہ میں ایک ڈاکیمنٹری بنائی تھی افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان میں جو افغان مہاجرین کی صورتحال ہے اس پر بنائی تھی اس میں میں نے بزاعت خود میں نے اکوڑا ایریا جو کیمس ہے اس کے علاوہ جلوزے کیمپ اور پشاور میں کیمس ہریپور میں اسلام آباد میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو کیمس ہیں وہاں کے میں نے دورہ کیا تھا اسکولو میں میں کیا تھا اور مہاجرین کی صورتحال پر میں نے ایک گھنٹے کی ڈاکیمنٹری بنائی تھی جو کی سما ٹی وی پر نشر ہوئی تھی اس ڈاکیمنٹری میں یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان میں جو مہاجرین کا انفلاکس رہا ہے اس سے پاکستان کی معیشت کو کافی حد تک نقصان پہنچا ہے تو ایسے میں جو مہاجرین پاکستان میں اس وقت مقیم ہیں جن کے پاس پی او آر موجود ہیں ان میں سے جو میڈل کلاس طبقہ ہے خصوصاً اسلام آباد میں جی نائن کا علاقہ ہے جہاں پر پشاور موڑا کہہ رہا ہے جہاں پر ہوتل ہوتلنگ میں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ہوتل چلاتے ہیں اور پھر جو کارپٹ کی انڈسٹرز سے وابستہ ہیں اور نان بناتے ہیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں جو آفغان مہاجرین کام کرتے ہیں ان میں ٹرانسپورٹ کے شعبے سے بہت زیادہ وابستہ ہیں تو مینیل جوبز پاکستان میں یہ لوگ کرتے ہیں ان کی ایک مشہوری یہ بھی ہے کہ وہ جب پاکستان سے افغانستان واپس چلے جائیں گے وہ مہاجرین جو سن 1979 میں آئے تھے یا جو نوی کی دہائی میں آئے تھے یا اس کے بعد سے سن 2002 کے بعد سے پاکستان آئے تھے وہ تو یہی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہی مقیم رہے ہیں ان کو ایک طویل عرصے سے پاکستان میں موجود ہیں ان کو شہریت ملنے چاہیے خیر یہ حکمت کا کام ہے یہ ریاست کا کام ہے کہ آیا کہ ان کو شہری حقوق دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے بہت سارے مہاجرین وہ ہیں جن سے میری ذاتی طور پر بات ہوئی تھی ان میں سے ایک عزیز اللہ ہے جو کی اسلامباد میں رہائش پذیر ہے ایک تندور پر کام کرتا ہے عزیز اللہ نے پنجاب کی ایک خاتن سے شادی کی ہے اس سے ان کے آٹھ بچے ہیں اسی طرح سے بہت سارے ایسے افغان مہاجرین ہیں جو کی پاکستان میں مزدوری کرتے ہیں کاروار کرتے ہیں تو ان کے بچے پاکستان میں پلے بڑے ہیں پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں بہت سارے پاکستان سے پھر انہوں نے دوسرے ممالک میں جا کے سکونت اختیار کی جس میں کنیڈا ہے آسٹریلیا ہے یورپین ممالک ہے اور اسی طرح سے جرمنی مختلف ممالک میں جا کے انہوں نے سکونت اختیار کی ہے وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں تو پاکستان نے افغانوں کی بہت اچھی مذبانی کی ہے بات کی جائے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی تو پامیر سٹرپ سے لے کر کے ایران کے بارڈر تک یہ جو ایک طویل سرحدی علاقہ ہے اس کی لمبائی بنتی ہے چھبیس سو ستر کلومیٹر یعنی چھبیس سو ستر کلومیٹر طویل یہ سرحد ہے اور پاکستان نے چونکہ ایک روس دو بارڈر ٹیررزم کے مسائل تھے اور بہت سارے ایشیوز تھے تو فینسنگ کی ہے تقریباً نوے فیصد علاقے پر فینسنگ مکمل ہو چکی ہے اب جو بہرانی کی افیت افغانستان کا اندر پیدا ہو رہی ہے اس پر پاکستان سمیت ایران کو اور سنٹرل ایشیا کے ممالک کو بہت زیادہ تشویش کا سامنا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق افغانستان میں تقریباً سو سے زائد شہروں پر طالبان نے قبضہ کیا ہے اور تاجکستان کا جو سرحدی علاقہ ہے وہاں کی چوکیاں ان کی ٹارگیٹ تھی تاجکستان سے جو ملے کے علاقے ہیں جو چوکیاں ہیں جہاں پر افغان فورسز گارڈ کر رہی تھی ان چوکیوں پر بھی قبضہ کیا گیا ہے اطلاعات ہیں میڈیا ریپورٹس ہیں اور اس کے علاوہ اب وہ پیش قدمی کر رہے ہیں پاکستان سے ملے کے سرحد پر جو چوکیاں ہیں ان پر قبضہ کریں بہت سارے علاقوں میں خصوصاً باجوڑ میں کے علاقہ جو پڑتا ہے بورڈر کے ساتھ کنڑ میں اطلاعات ہیں کہ افغانستان کی جو گارڈز ہیں جو بورڈر سکیورٹی فورس ہیں ان کو پسپائی ہوئی ہے اور ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے اسی طرح سے قندہار پر بھی ان کی نظریں ہیں یہ دو بورڈرز دیسے ہیں جہاں پر ماضی میں بھی جو بہت زیادہ مسائل رہے ہیں اور یہ علاقے متاثر رہے ہیں سن دوہزار دو کے بعد سے بڑی تعداد میں باجوڑ سے لوگوں نے مائگریشن کی تھی اور باجوڑ میں بہت سارے ڈرون حملے بھی ہوئے تھے تو اس کے نتیجے میں بہت سارے علاقے متاثر ہوئے تھے بہت سارے علاقے تباہ ہوئے تھے اور باجوڑ کے جو شہری ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں مجبور ہوئے تھے یہاں آکے پناہ لیں تو ایسے میں پاکستان کو بہت زیادہ تشویش ہے اب پاکستان ریاست پاکستان اور حکمت کا یہ کہنا ہے کہ ہم مزید جو ہے پاکستان میں پاکستان یہ بہت برداشت نہیں کر سکتا مہاجرین کا پاکستان ہر ممکن تعاون کرنا چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو اور یقیناً افغانستان میں اب تالیبان کا ایک بہت بڑا سٹیک ہے اور اس میں ایران نے بھی ایکشپٹ کیا ہے کہ افغانستان پر مکمل طور پہ تالیبان کی حکمت تو نہیں ہونے چاہیے لیکن بطور ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ افغانستان میں حکمت قائم کر سکتا ہے اور یقیناً جب امریکہ انخلاء کرے گا اور امریکی افواج وہاں سے چلی جائے گی تو بڑے مسائل کا سامنا رہ سکتا ہے اور یہ بھی خدشہ ہے کہ افغانستان کے اندر خون ریزی میں اضافہ ہو اور ساتھ ہی سویل وار کے بھی امکانات ہیں جو بیس سال میں افغانستان کے اندر امریکہ اور الائٹ فورسز نے جو کام کیا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے تقریباً ایک سو تین تالیس بلین ڈالرز وہاں خرچ ہوئے ہیں اور وہ یہ امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ریکنسٹرکشن پر ایک بہت بڑی رقم خرچ ہوئی ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر جو نیشل گارڈز ہیں اور پولیس کی تربیت کے لیے بھی اٹھاسی بلین ڈالرز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے امریکہ کی وہ خرچ ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو ریجیم چینج کی بات کی جاری تھی افغانستان کے حالات کو بہتر بنانے کی بات کی جاری تھی امریکہ ایک سسٹم کو امپورز کرنا چاہ رہا تھا اس میں امریکہ کو بہت زیادہ بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور تقریباً تئیس سو سے زائد امریکی فوجی وہاں مارے گئے اس میں افسر بھی شامل ہے فوجی جو سپائی ہیں وہ بھی شامل ہے اور تقریباً بیس ہزار سے زائد امریکی اور جو الائٹ فورسز ہیں وہ زخمی ہوئے اس دوران اور اس کے ساتھ پینتالیس ہزار افغانستان کے اندر جو افغانستان کے جو گارڈز ہیں جو افواج ہیں اور پولس وہ اب تک مارے جا چکے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تعداد بنتی ہے اس کے باوجود کی امریکہ تقریباً دو اشرہ اب مکمل ہو چکا ہے دو اشرے مکمل ہو رہے ہیں تو امریکہ جو ہے ناکام ہو چکا افغانستان کے اندر ایک ایسی حکومت قائم کرنے میں جس میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود ہوں جو بھی حکومتیں ماضی میں قائم ہوتی رہی اور اب بھی جو حکومت قائم ہیں وہ بمشکل کابل تک ان کی رسائی رہی ہے اور اس سے محلقہ جو صوبوں تک تو افغانستان کے اندر ابھی سلطحال کافی دگرگوں ہیں اور جو افغانستان کے ہمسائے ممالک ہیں ان کو بھی تشویش ہے اس میں سنٹرل ایشا کے ممالک ہیں تازکستان ہے اسباکستان ہے ترکیمانستان ہے اس طرح روس کو بھی بہت زیادہ اس حوالے سے تشویش ہے یقیناً پاکستان کا ہمسائے ملک ہے افغانستان اور اسی طرح سے ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ افغانستان کی حکومت کے اندر طالبان کا یقناً ایک سٹیک ہونا چاہیے لیکن یہ تمام ممالک نہیں چاہتے کہ مکمل طور پر طالبان اپنی حکومت قائم کرے اگر وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں ایک ایز ایسٹیک ہولڈر تو یقناً اس پر ان کو جگہ مل سکتی ہے ایک سپٹنس مل سکتی ہے ابھی تک حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے اگر افغانستان طالبان کے قبضے میں چلا جاتا ہے تو ایسے میں کیا وہ طالبان کی حکومت کو ریکنائز کرے گا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان میں آنے والے دنوں میں ایک جو ویسٹرن بورڈر ہے وہاں سے کافی مسائل کا سامنا پاکستان کو ہو سکتا ہے اور پاکستان کے شہریوں کو بھی یہ تشویش ہے کہ اگر افغانستان میں خون ریزی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے پاکستان کے لئے جو فوڈ سپلائز کا جو مین جو سورس ہے وہ پاکستان ہے یہاں سے تمام اجناس یہاں سے چلی جاتی ہے پاکستان کے پورٹ سے تو ایسے میں پاکستان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا رہ سکتا ہے امریکہ کی جو ریجیم چینز کی پالیسی ہے وہ پوری دنیا میں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی طرح سے عراق کے اندر بھی دوہزار تین میں صدام حسین کی حکومت کو پر حملہ کیا گیا اور اپریل میں فردوس اسکوائر کے اوپر جو اس کا سٹیچو تھا صدام حسین کا اس کو گھرا کر امریکہ نے یہ کہا کہ اب ہم نے عراقی عوام کو لیبریٹ کیا ہے ان کو آزاد کیا ہے لیکن وہاں بھی صورتحال دگرگوں ہیں تو ایسے میں کوئی بھی ریاست یہ چاہے کہ وہ امپوز کرے اپنے گورننس کے نظام کو یا ریجیم چینز کرنے کی کوشش کرے تو وہ دیر پا نہیں ہوتا ہے تو افغانستان کے اندر بھی یہ ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے امریکہ نے انویجن کی افغانستان کے اندر اور امریکہ دو اشوروں کے بعد سے اس کو مو کی کھانی پڑی اور یوں امریکہ کو ایک بہت بڑی ناکامی کے بعد سے امریکہ اپنے افواج کے انخلاق کر رہا ہے اور پاکستان پر بھی امریکہ کی نظریں ہیں کہ پاکستان آگے آنے والے دنوں میں افغانستان کی صورتحال ہے اس میں امریکہ انڈائریکلی افغانستان کی صورتحال پر انفلوینس کرے گا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی اس کو مدد ہو اب تک پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ سٹیٹڈ ہے کہ وہ افغانستان کے اندر جو بھی حکومت بنے گی وہ اس پہ نیوٹرل رہے گا تو ایسے میں کافی تشویش جو امریکی حلق میں بھی پائے جاتی ہے اور پاکستان اب یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں کیا چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ تفصیلات مہاجرین کے حوالے سے جو میں نے ذاتی طور پر ایک ڈاکیمنٹری بھی بنائی تھی ان مہاجرین کو میں ملا بھی ہوں ظاہر بات جنگو کے نتیجے میں لوگ بہگر ہو جاتے ہیں تو ایسے میں پھر دوسری ممالک کا رخ کرتے ہیں اب یقیناً افغانستان میں جو افغان افواج ہیں ان کی تقریباً ایک ہزار کے قریب لگ بگ افغان افواج پسپا ہو کر وہ تاجکستان چلے گئے ہیں اسی طرح سے ایک بہت بڑی تعداد سنٹرل اشا کے ممالک جا سکتی ہے اسی طرح سے ایران بھی ایک بہت بڑا ہوسٹ رہا ہے جو ہزارہ کمیونٹی جنہوں نے مائیگریشن کی تھی ایران کی طرف تو ان کو انہوں نے واجہ گا دی ایک طویل عرصے سے ایران کے اندر بھی جو افغان مہاجرین ہیں وہ موجود ہیں اب ایران بھی کی بھی نظریں ہیں افغانستان کی صورتحال کے اوپر تو آنے والے دنوں میں کافی مشکلات کا سامنا افغانستان کے ہمسائے ممالک کو ہو سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم سب کی یہ توقع ہوگی کہ اشرف غنی کی حکومت تالیبان کو اکشپ کرے ان کو بطور سٹیکھولڈر وہاں پر جگہ دے اور ساتھ ہی جو ناظرن الائنس کے لوگ ہیں ان کو بھی جگہ ملنے چاہیے ہیں تو مجموعی طور پر تالیبان کو اگر اس سٹیکھولڈر اگر موقع فرام کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے تالیبان جو پہلے تھے اور اب کے آنے والے دنوں میں جو تالیبان کا رویہ ہوگا وہ یقیناً بدلہ ہوا ہوگا تو یہ تھی افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے کچھ تفصیلات میں نے آپ دوستوں کے سامنے رکھی ریفیجیز کے حوالے سے خصوصاً جو میں نے کام کیا ہے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے بھی اور یقیناً افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت بھی آہر آنے والے دن میں کمزور دکھائی دیتی ہے ہر گزرتہ لمحہ اشرف غنی کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تالیبان فردر کیا سٹریجیز اپناتی ہے تالیبان کی حکمت عملی ہے یہ ہے کہ بورڈرز کے ایریاز کو سکیور کیا جائے اور اس کے بعد سے کابل کی طرف پیش قدمی کی جائے اب صورتحال یقیناً موسیقی